ویکنڈ کا وار پر دیوالی سپیشل میں اب ایک کنٹیشن کو پوری طرح سے سلمان خان نے ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے اور ساری کی ساری سجائیاں جائے ہوئے ہیں اس کنٹیشن کے سامنے جا کر بتا دی ہیں جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں کہ دیوالی سپیشل ویک میں مستی دھماد تو ہوتا ہوا نظر آنے ہی والا ہے لیکن یہاں پر ایک کنٹیشن کو سلمان خان نے گھر کی بڑی سجائی بتا دی ہے اور اس کنٹیشن کی گھنڈی سجائی جو ہے سلمان خان باہر لے کر بھی آ چکے ہیں کیا ہے پوری کی پوری خبر چلی آپ کو بتاتے ہیں لیکن چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کرنے ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی آپ ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے پرومو بھی سامنے آیا ہے ایلیس کوشک کا جس میں سلمان جو ہیں ایلیس کو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے کرن سے کہا تھا کہ گھر کے باہر جو انور ڈھلو ہیں وہ آپ کو پرپوز کر چکے ہیں شادی کے لیے تو یہاں پر کوشک جو ہے دیکھنے لگی تو سلمان نے کہا کہ اب انہوں نے کہا کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہیں نہ کہیں دوستو آپ کو بتا دوں کی پوری طرح سے سلمان خان نے ایلیس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ ایلیس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایلیس نے اپنے بوائی فرنڈ جو ہیں جو کنور ڈھلو ہیں اس کے ساتھ گھر کے باہر ایک بہت بڑی سکرپٹ رچی تھی کہ جب میں گھر کے اندر جاؤں گی تو بگ بوس کے گھر کے باہر تم ایک انٹرویو دینا جس میں تم یہ بات کہنا اور بیکر جب یہ بات کہیں گے کہیں نہ کہیں بگ بوس کے گھر کے اندر مجھے پوری طرح سے تج ملتی ہوئی نظر آئے گی یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے کئی ساری تصویر جو ہیں ایلیس کوشک اور کنور ڈھلو کی سامنے آئی ہیں ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں ایلیس اور کنور ڈھلو دونوں جو ہیں برڈے سیلیبریٹ کرتے نظر آ رہے ہیں دیوالی سیلیبریٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ایک ساتھ گھومتے نظر آ رہے ہیں موج مستی کرتے بھی نظر آ رہے ہیں جس سے پوری طرح سے کلیر ہو چکا ہے کہ یہ دونوں بوائی فرنڈ اور گرل فرنڈ ہیں لیکن اب بگ بوس کے گھر کے اندر ایلیس گئی ہے اور گھر کے باہر اس طرح کا انٹرویو دینا یہ پوری طرح سے کلیر ہو چکا ہے کہ یہ پوری طرح سے ایلیس اور کنور ڈھلو نے ایک سکرپٹ جو ہے بگ بوس کے گھر کے باہر ہی پہلے ہی بنا کر رکھ دی تھی کہ جب ایلیس گھر کے اندر جائیں گے تو اس طرح سے انٹرویو میں میں کئی ساری باتیں کہوں گا اور ایلیس کو جب منچ پر سلمان یہ باتیں کہیں گے تو کہیں نہ کہیں تگڑی فوٹیج جو ہے وہ ایلیس کو ملنے والی ہے جنتہ کی سمپتھی جو ہے وہ بھی ایلیس کو ملنے والی ہے یہ پوری طرح سے اب ساری کی ساری جنتہ کو بھی پتا چل چکا ہے اور کلیر بھی ہو چکا ہے ایسے میں دیکھنا یہ بھی ہوگی سلمان خان جو ہے کنور ڈھلوں کے بارے میں اور کون کون سی باتیں سب کے سامنے بتاتے ہیں کس طرح سے ایکسپوز کرتے ہیں تو کیا سلمان خان پوری طرح سے ایلیس کو ہی ایکسپوز کر کے تو نہیں رکھ دیں گے ویسے آپ کو اس کے پیچھے کیا سچائی لگتی ہے کمنٹ وکس میں ضرور لکھ دیں اور بگ بوس سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں موسیقی